راجستان میں ایک جگہ سے 66 ایمیت دارکوں کو ایک ساتھ بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے یعنی کہ پوری طرح سے ان کا کام دندہ چھین لیا گیا ہے تو ان ایمیت دارکوں نے ایسا کیا کیا جس سے ان کے ساتھ ایسا ہوا اور کیا واقعی اس کام میں ان ایمیت دارکوں کی گلتی ہے بھی یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور ہے تو چلیے آج کی ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں آپ سب کی سائیتہ ضرور چاہوں گا کیونکہ 66 لوگوں کے روزگار کا ہی نہیں 66 لوگوں کے پریوار کا سوال ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اب خبر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں باقی میں آپ کو سلباسہ میں بتا دیتا ہوں سرکاری خرید پر جو بھی پسلیں تلتی ہیں اس کے لیے ہم ایمیت در پر ٹوکن گاڑتے ہیں کسان ہمارے پاس گرداؤری لے کے آتا ہے اپنا جنہ دارکارڈ اپنی بینگ ڈائری لے کے آتا ہے اور اس سے ہم ٹوکن گاڑتے ہیں اور اس کے بعد اس کسان کو ایک ٹوکن نمبر مل جاتے ہیں اور جب نمبر آتا ہے کسان کا تو کسان خرید کے اندر پر جاتر وہاں پر اپنی پسل تلو آتا ہے اور وہاں پر اس کی پوری جانچ ہوتی ہے اس کی پسل کی جانچ ہوتی ہے اگر پسل صحیح ہوتی ہے تو وہاں پر تلائی کی جاتی ہے ایسی کے ساتھ گرداؤری کی جانچ ہوتی ہے بینگ ڈائری جنہ دارکارڈ وغیرہ بھی دیکھے جاتے ہیں کیونکہ پیمٹ اسی میں آتا ہے ہمارے یہاں کا بتاؤں تو اگر لوگوں کی سرچوں تھوڑی بھی صحیح نہیں ہیں تو لوگ بولتے ہیں کہ وہاں سے واپس نکال دیں گے یا پھر وہ جہار لگائیں گے چھانیں گے سرچوں کو اور وہ اس طرح سے وہاں پر تلائی ہوگی ہوگی کی نہیں ہوگی کرایا بڑا لگ جائے گا پیار ٹوکن نہیں گڑواتے ہیں تو کہانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اناج میں تھوڑی بھی کمی ہوئی تو وہ اناج ہمارا وہاں پر پاس نہیں ہوگا تو لوگ اتنے گھبراتے ہیں تو یہ سب کیسے ہو گیا اور یہاں پر ہو سکتا ایمیت دارکوں کی گلتی ہو لیکن میرا یہاں پر ایک ہی سوال ہے اور بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے کیا واقعی ایمیت دارکوں کے پاس یہ اوٹھورٹی ہے جانچ کرنے کی جیسے کی کئی بار خبر چھپتی ہے کہ جنہ دارکار میں فرجی وادہ کر کے ایمیت دارکوں نے کئی لوگوں کو پینسن دلا دی یا پھر کئی لوگوں کی پینسن باندھی تو کیا واقعی پینسن باندھنے کا ادھکار یا پھر پینسن شروع کرنے کا ادھکار ایمیت دارکوں کے پاس ہے اگر آپ آم جن ہے آپ کو جان کر نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دوں ایمیت دارک کا اتنا ہی کام ہوتا ہے جو گرہاک آتا ہے یا پھر جو آم جن آتا ہے اس کے ڈوکومنٹ لینا ڈوکومنٹ آن لائن کرنا یعنی ان ادھکاریوں کے پاس بیرجنا جو اس ڈیپارٹمنٹ کے ہیں تو وہ ادھکاری جانچ کرتے ہیں اس کے بعد کوئی بھی فرم کوئی بھی یوجنا کا عویدن ہو وہ اپرو کرتے ہیں جیسے اگر پینسن والا ہم لے تو جن آدھکار دو تین ادھکاری پاس کرتے ہیں تو جب ادھکاری پاس کرتے ہیں تو وہ کیا نیند میں رہتے ہیں اسی کے ساتھ جب پینسن کا عویدن کرتے ہیں تو وہ بھی دو تین شٹیپ میں پاس ہوتا ہے تو کیا وہاں پر ادھکاری جانچ نہیں کرتے تو یہ سب کیسے ہو جاتا ہے اور ایمیت دارک اس میں قلعہ کیسے پس جاتا ہے اب یہاں پر خبر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایمیت دارکوں نے اس کے خلاف گیاپن سوپ ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پریوار کا سوال ہے ہمارے روزگار کا سوال ہے ہماری آئی ڈی پھر سے شروع کی جائے اور اس میں دو تین ایمیت دارکوں کی گلتی بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے گلت لوگوں کی گلتاوری اپلوڈ کر دی گلت لوگوں کے وہ فوم بر دی ہے ٹوکن کاٹ دی ہے لیکن یہاں پر 66 ایمیت دارک بہت زیادہ ہے باقی ایمیت دارک کہہ رہے ہیں کہ ہم نردوس ہیں ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جو کسان ہمارے پاس گلتاوری لے کے آیا تھا جو اپنے نام سے یا پھر جو جنات آرکار وغیرہ ڈوکومنٹ صحیح لے کے آیا تھا تو ہم نے دیکھا تھا تو وہ صحیح لگ رہے تھے میں نے پرسنری بھی لوگوں سے بات کیے تو یہاں پر وہ ڈوکومنٹ صحیح لگ رہے تھے اور ہم نے آویدن کر دیا تو اس میں ہماری کوئی گلتی نہیں ہے وہ گرداؤری اوریجنل ہے یا نہیں وہ کسان صحیح ہے یا نہیں یہ جانس کرنے کا ہمارے پاس کوئی عدیقار نہیں ہے اور اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ٹوکن کاٹنے سے پہلے گرداؤری پر پٹواری کی مہور لگتی ہے وہاں پر پی پینتیس کرماک نمبر وہاں پر لکھے جاتے ہیں اور اس سے وہ آویدن ہوتا ہے تو کیا پٹواری نے یہ ویریفائی نہیں کیا اور اس کے بعد وہاں پر جب ٹوکن کٹ جاتا ہے اس کے بعد ٹوکن نمبر آتے تو وہاں پر پھر سے ڈوکومنٹ کی جانچ ہوتی ہے اور پسل کی جانچ ہوتی ہے تو کیا وہ سب نہیں ہوا یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ادھیکاریوں نے یا پھر کچھ لوگوں نے جو خراب سرشوں تھی ایک دم گھٹیا کوالیٹی کی سرشوں تھی وہ سرکار کو بیچ دی فرجی طریقے سے ایمیتردارکوں نے ٹوکن کٹے اور خراب سرشوں وہاں پر سرکار کو بیچ دی گئی دیکھو میں تو یہاں پر یہی جاننا چاہتا ہوں میں تو ویسے قرید کے اندر کبھی گیا نہیں ہوں کیا وہاں پر ایسا سسٹم ہے کہ کوئی بھی اپنی گاڑی بھر کے لے کے جائے جس کا نمبر آگیا ہے ٹوکن آگیا ہے تو وہ وہاں پر گاڑی بھر کے لے کے جائے اور وہاں پر ڈائریکٹ اپنا آناز تلوائے اور واپس آ جائے کیا وہاں پر کوئی جانچ نہیں ہوتی کیا وہاں پر ایسا کوئی نہیں ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ آناز کی کوالیٹی کیا ہے ہمارے یہاں کے لوگ پھر اتنا کیوں ڈرتے ہیں کہ ہماری سرشوں تھوڑی سی خراب ہے تھوڑی سی چھوٹی ہے تو وہاں پر واپس نکال دیں گے تو یہ سب کیسے ہو گیا تو اتنے سارے ایمیتر دارکوں کو ایک ساتھ دنڈ ملا ہے تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے باقی آپ سب سپورٹ کریے اور آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں جرور دیجئے باقی مجھے اس کے بارے میں اتنا نولے جنی ہے یہ میرا پرسنل اوپینین ہے میں گلد بھی ہو سکتا ہوں آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کیا ان ایمیتر دارکوں کے ساتھ صحیح ہوا ہے اتنے سارے ایمیتر دارکیں ایک ساتھ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں اور کیا یہ صحیح ہے آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں جرور دیجئے کیونکہ 66 لوگوں کے روزگار کا ہی نہیں 66 لوگوں کے پریوار کا سوال ہے کیونکہ ایمیتر کیوس کے لیے اس کا ایمیتر روزگار ہی نہیں بلکہ اس کے پریوار کی روزی روٹی بھی ہے تو آپ کا سپورٹ جرور سا ہوں گا ویسے ہمارے ایمیتر دارکوں میں اتنی ایک تھا تو ہے نہیں پھر بھی کوشش کروں گا کہ آپ سب سپورٹ کریں اور ویڈیو کو لائک کریں سیر ضرور کریں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں